ہیلو فرینڈ مائی نیم از امیر فوٹو اڈاپ شاپ سی ایس 3 کے لیسن نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہوں فیشلی لیسن میں میں نے آپ کو بیگراؤنڈ چینج کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا اس لیسن میں میں آپ کو ٹیکس لکھنے کا طریقہ کار اور ٹیکس میں ایڈٹنگ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا تو اس کے لیے میں پہلے اپنے فوٹو شاپ کو اپن کر لیتے ہیں نیو لوگ پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیں ہم فوٹو شاپ اپن ہوگے ہم فائل پر کلک کریں گے اور یہاں سے نیو فائل اپن کریں گے اس کے شارٹ کی ہے کنٹرول ایند یہاں پہ ہم اس کا سائز بڑھا لیں گے وان ٹو ایٹ زیرو کر دیں گے اور نیچے ایٹ ہنڈرٹ کر دیتے ہیں پائیف ہنڈرٹ لکھی آئے ایٹ ہنڈرٹ ایٹ ڈبل زیرو اور اسے یہی رہنے دیں گے ایٹ ہنڈرٹ کر دیں گے انچے سے پکسل میں کار لیں گے توڑا سا غلط ہو گئے ایٹھ ایٹ زیرو ایٹ زیرو ایٹ زیرو اب اکی ایسے اپن کر لیں گے یہ ہمارے پاس نیو پیج اپن ہو جائے گا پھر ہم سکرین کر لیں گے اور اسے ہم کوئی سے ایک اچھا سا کلر وائٹ ہی ٹھیک ہے یا جہاں سے یہ ایک ایسا کلر ہے جس میں دنیا کا ہر ایک کلر موجود ہے دنیا کا ہر ایک کلر جو آپ چاہیں وہ سلیکٹ جہاں سے کر سکتے ہیں میں بیگرانڈ وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں یہاں سے ٹیکس ٹول کو استعمال کروں گا اس کا کلر بلیک ہے بلیک ہی رہنے دوں گا یہاں پر میں لکھتا ہوں اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں اب اس کا سائز چھوٹا ہے تو اس کا سائز بڑھا کرنے کے لئے ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور اے اس طرح سے یہ اس کا سائز بڑھا کرنے کے لئے کنٹرول زیڈ کنٹرول یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور کنٹرول ٹی پریس کریں گے اور اس طرح سے یہ بڑھا کر لیں گے یہ یہ بڑھا ہو گئے اور انٹر پریس کر دیں گے انٹر پریس کرنے کے بعد اب ہم اس پر فلٹر استعمال کریں گے کلر ہم اس کا یہی رہنے دیں گے پھر سے ٹیکس ٹول میں جاتے ہیں ٹیکس ٹول کدھر ہے یہ ٹیکس ٹول کو یوز کیتے ہوئی اسے یہاں سے اس کا ہم ڈیزائن چینل کر سکتے ہیں یہ نارمل پہ ہم اسے کسی بھی شیڈو میں لے سکتے ہیں اس طرح سے لے سکتے ہیں اس طرح سے لے سکتے ہیں اس طرح سے لے سکتے ہیں اور اس طرح سے لے سکتے ہیں میں اسے اس طرح سے لے لاتا ہوں سادہ ہی رہنے دیتا ہوں میں اسے یہ ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کے چینل کر لے سکتے ہیں فاؤنڈ یہ والا فاؤنڈ میں لگاؤں گا تو یہ دیکھو کتنا خصورت لگ رہا ہے یہاں سے ہم کوئی اور فاؤنڈ اپلائی کرتے ہیں یہ والا یہ والا بھی کافی اچھا فاؤنڈ ہے اوپر چلے جاتے ہیں یہ فاؤنڈ اس طرح سے ہم مختلف فاؤنڈ لگا سکتے ہیں یہ والا فاؤنڈ اس کے بعد یہ والا فاؤنڈ میرے پسند کا ان میں سے کون سے ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ والا فاؤنڈ لگا کے ہم اس کا سائد چھوٹا کر لیں گے کنٹرول ٹی پر کریں گے انٹر پریس کریں گے اور یہاں سے اس طرح سے چھوٹا کر لیں گے یہ پھر سے یہاں پر لیں گے انٹر پریس کر دیں گے یہ فاؤنڈ کافی خوبصورت لگ رہا ہے پھر سے میں یہاں کے یہاں پر کلک کروں گا نیو لیئر اوپن ہو گیا نیو نہیں اوپن کرنا اسی پر کام کرنا ہے یہ سب کنٹرول زیڈ پریس کریں گے سب ڈلیٹ ہو گیا تھا یہاں سے پھر ہم اسے سلیکٹ کریں گے یہ رسلیکٹ ہو گیا یہاں سے ہم اس کا اور بہ بہت گوشتہ نہیں کر سکتے ہیں درمیان میں لانا ہے درمیان میں لانا ہے اس سیٹ پھر لانا ہے اس سیٹ پذک LOOK ہم نے درمیان کیا بھی یہاں سے ہم اس کا کلر کوئی اور چینج کر سکتے ہیں یہ والا یہ انٹر پریس کریں گے یہ کدھر گیا کنٹرول زیڈ یہ پھر سے آگیا اس کا کلر چینج کر لیں گے کدھر گئے یہ یہاں سے ہم کلر کوئی اور لگا لیں گے اس کا ہم نے سیلیکٹ نہیں کیا پہلے ہم اسے سیلیکٹ کر لیں گے پہلے کی طرح یہ سیلیکٹ ہو گے اب ہم اس پر کوئی فلٹر استعمال کلر استعمال کر لیں گے یہ والا کلر ٹھیک ہے یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اب مو ٹول کے استعمال کر کے ہم اس سے آگے پیچھے لے جا سکتے ہیں یہاں پہ لیئر پہ آکے جس پہ لکھا ہوئے آو ٹو جو ہم نے ٹیکس لکھا ہے اس لیئر پہ آکے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے کون سے میں جانا ہے بیلڈنگ میں چلا جانا ہے بیلڈنگ اپشن میں چلا جانا ہے یہاں سے ڈراب شیڈو پہ کلک کریں گے یہ ہم سائز شیڈو کو تندلہ رکھنا ہے یہ تھوڑا سا ڈارک یا لائٹ کرنے کے لئے یہاں اس طرح سے شیڈو اچھا لگ گئے یہ یہاں سے ادھر کافی اچھا لگ رہا ہے ہم اسے ڈارک یا لائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اتنا کافی ہے میرے خیال میں یہ یہ اب کافی ہے اور یہاں سے ہم اس کا دندلہ پان بڑھا سکتے ہیں یہ یہ دندلہ رکھنا ہے یہاں سے یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اوکے پہ کلک کر دیں گے پھر سے ٹیکس پہ آکے رائٹ کلک کریں گے اور چلے جائیں گے وہیں پہ یہاں سے اب ہم اسے 3 ڈی لک دے دیں گے یہ اور نیچے آ جائیں گے یہاں پہ کلک کریں گے اور اپنے شیڈ کو دو کلر میں تقسیم کر دیں گے یہ اب ہم یہاں سے کلر چوز کریں گے نیچے والا بلیک ہے تو ہم یہ بلیک نہیں پسند ہم نے کوئی اور رکھنا ہے یہ والا رکھ لیتے ہیں یہ والا نہیں اچھا لگ رہا یہ یہ والا اچھا لگ رہا ہے دوسری طرف کا کلر بڑھانا ہے یہ 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 کافی اچھا لگ رہا ہے یہ اس طرح سے اس طرح سے ہم یہاں سے یہ اچھا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے کافی یہ اس طرح سے ہمارے لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہ یہ اس لیکٹ ہو گیا ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ یہ کچھ بنے ہوئی ہیں ان پہ ایک کلے کریں گے یہ 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 اس طرح سے یہ 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 بہت سے کل رہا ہے یہ میرے خواہد میں یہ والا ٹھیک اوکر کر لیں گے اور اس کو آپ پھر سے اوکر کر لیں گے یہ یہ ہمارا اب ٹکس تیار ہو گیا ہے ہم اب ہم ٹکس کو آگے پیچھے لے جا سکتے ہیں اس کے پیچھے پاس بیگراؤنڈ بھی چینل کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے بیگراؤنڈ یہاں سے کوئچس سیلیکٹ کر لینے کون سے رکھیں ریڈ کر لیں ریڈ کر لیں ریڈ وہاں پہ ہے ریڈ تو نہیں کر سکتے کوئی اور بلیو بھی نہیں کر سکتے گرین کر دیتا ہیں یہ یہ یہاں پہنٹ بکٹول کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے کتر گئے یہ یہ ہمارے رکھ کے اچھا لگ رہا ہے اگر ہم مزید کی اور بیگراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے بیگراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لیں گے پیلے رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے اور بھی مختلف بیگراؤنڈ ہیں یہ والا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ والا رکھ کے یہ یہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے جو بیگراؤنڈ آپ کو پسند ہو وہ بیگراؤنڈ لگا لیں اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹس کریں بھی کافی اچھا بھی کافی اچھا موسیقی